السلام علیکم کیسے ہیں میں یوٹیوب فیملی امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں عباد ہوں گے تو جی آج کا جو بلوگ میں آپ کے لیے لے کر رہی ہوں وہ ہے صبح سے صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں دس بجے تک ہم پروپر روڈز آتے ہیں اور اندر وقفی افیو میں تو میں اٹھتی رہتی ہوں کیونکہ ماں کا کام ہی ہے یہ چھوٹا بچہ ہوئی ہے فیڈ کرواتی ہو تو وہ تو بار بار اٹھتی ہے اور یہ کمرے کی میں نے کچھ سیٹنگ چینج کی تھی ہے پہلے آپ میرے پرانی ویڈیوز ریکھتے ہوں گے تو اس میں بتایا کہ یہ جو بیڈ مدد چار پائیاں ہیں وہ اس روک میں تھی اور سیف جو علماری ہے اور ساتھ آئرن سٹینڈ ہے وہ سامنے تھا تو جی میں نے رکھ تھوڑا سی چینج کر دی ہے کیونکہ ایک چیز دے دیکھے بندہ بور ہو جاتا ہے تو جی اس کے بعد نان لے آئے تھے میرے حزبن نے کھانے تھے اور میں نے کہا میں نے نان نہیں کھانے پراتھے پراتھے میں خود ہی کر بنا لوں گی تو جی آلو کیمہ کا سالن تھا مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا اس کے ساتھ جی آلو کیمہ اچاری کیمہ تھا اس کے ساتھ میں نے کہا چلو پراتھے بناتے ہوں یہ پراتھے جو میں نے بنائے ہیں یہ گندوم کے نہیں ہیں بزاری آٹے کے ہیں اور بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں ساتھ بریڈ جو ہے بریڈ فرائی کروں گی ہلکا سب صرف لگاؤں گی آئل اور اس میں فرائی کر کے فرائی نہیں مطلب کہ سیکھ لگاؤں گی سیکھ لگا کے کر دوں گی اور بعد میں جی میری حزبان نے بھی کہتے دو تین میری لیے بھی کر دو تو میں نے کہا چلو تھوڑ سے زیادہ کر دیتی ہوں جو بچ جگہیں گے وہ کھا لیں گے میں بھی کھا لوں گی تو ان کو بچوں کے میں کسی کی چیز کے ساتھ دے دیتی ہوں اگر بریڈ یہ بریڈ بھی میں ڈیلی نہیں دیتی اگر بریڈ آئی ہو تو میں دے دیتی ہوں گھر میں مگوائی ہو تو کر لیتی ہوں مطلب کہ یہ نہیں کہ ڈیلی بیس میں میں بچوں کو بریڈ دیتی ہوں جو گھر میں بنتا ہے نا وہ انہوں میں کھلانے کی کوشش کرتی ہوں اور ایک سال دو سال تک میں ان کو پروپر ڈائیٹ بنا بنا کے دیتی ہوں اس کے بعد میں وہی ایشو کرتی ہوں جو گھر میں کھانا بنتا ہے چاول ہے دالیں ہے چکن ہے بیف ہے مٹن ہے جو بھی وہ میں ان کو کھلاتی ہوں اور جیسے جیسے ہم لوگ جو جی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جی پھر ان کو فرائی کرنے توس کو دے توس فرائی کرنے کے بعد ان کو دونگی مائنیز کے ساتھ اگر چکن سپریڈ ہو بوائل ایگ ہو یا ہاف رائی ایگ ہو یا آملیٹ ہو یا چکن مائنیز کچھ بھی ہو میں ان کے ساتھ دے دیتی ہوں وہ خوش ہو کے کھا لیتی ہیں اور فل تو پتہ ہی ہے نا بچے تو فل ختم کرتے ہی نا ہے تو جیتنا ان کو مدد بوک ہو وہ خود لے کے بھومتی پھرتے کھا لیتی ہیں تو اس کے بعد جو بچیں گی وہ میں کھا لوں گی اور یہ میریٹ بریڈ ہے یہ میریٹ بریڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ میریٹ میں جوب کرتے ہیں تو میرے سو سر تو وہ اسی کی چیز زیادہ داتی ہیں اور اچھی ہے اور اتنے دنوں سے جو بلوگ میں نے اپلوڈ نہیں کیا وہ اس کی ریزہ یہی تھی اٹینشن بنی ہوئی تھی تو میں کوئی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر رہی تھی کچھ ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر رہی تھی تو اب خوشی بیٹر ہوئے ہیں میرے ہزبن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور سب بچوں کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے کیونکہ ماں باپ ہوں گے تو مطلب ماں باپ صحیح گھر آباد ہوتے ہیں کیونکہ جو پیار ماں باپ کر سکتے ہیں وہ دنیا کے کوئی قیمتی چیز بھی نہیں کر سکتی بچے جو اتنا بھی جب وہ قریبی رشتہ ہو جائے تو سب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور بچوں کو ماں باپ کی آنکھ بھی ٹھینڈرز بنائیں تو یہاں پہ باتوں باتوں میں یہ فرائی ہو چکے ہوئے تھے سیکھ لگیا وقت تھا تو میں نے کہا چلو اب یہ لے کے جاتی ہوں بچوں کو اور حزمان کو دیتی ہوں اس کے بعد جی دوپہر کا ٹائم ہو گیا وقت تھا میں نے دوپہر کے بنانے تھے کیونکہ دس بہت تک یارہ بہت تک ناشتے وغیرہ ہوتے جاتے ہیں بچوں کو چھوٹے چیزیں کچھ سمیٹھے 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 سپائیہ بارے کرتے ہیں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو دوپہر کے لیے کھانے کے لیے تیاری کروں تو آلو عربی عربی بولتے ہیں ہم لوگ تو عربی بولتے ہیں تو اس کا میں نے بنایا تھا اس کے میں صاف کر کے کٹنگ کر کے اب نمک لگا کے تھوڑا رکھ دوں گی اور جب یہ تھوڑا سا صحیح ہو جائے کہ اس کے بعد میں بنانا شروع کروں گی باقی کام کر لوں گی تو یہ رکھ دیا میں نے اس کے ساتھ نمک لگا کے نمک زیادہ ہی لگ گیا تھا چلو کہہ رہا وہ شو جائے گا تو اسے تھوڑا سا میں پھلا کے رکھ دوں گی اور دوب تو باہر ہے نہیں تھی مطلب نورم موسم تھا آج دوب نہیں تھی کل بھی بارش ہلکی ہلکی ہوئی تھی اور موسم آج دیکھ کے لگ رہا تھا کہ آج بھی بارش ہو جانی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت کی پیرش دے زحمت کی نہ دے اور اتنا زندہ سلاب آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے رحم کرے ہم پہ اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ بس سبحان اللہ ہی ہیں ادھر ایک سائیڈ پہ میچ شروع آگیا اور ایک سائیڈ پہ عوام مر رہی ہے ڈوب کے مر رہی ہے تو ادھر سے اس کے ساتھ میں نے پھر آٹا بھی رکھا ہوا تھا جب تک میں سبزی بنا رہی تھی اس کے ساتھ میں نے آٹا بھی میں نے گوند کی جیسے رکھنے کے لیے ٹیسٹ کے لیے رکھتے ہیں میں سے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے جلدی سے گوند کے اس کے بعد روٹی بنانے تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ تازہ تازہ جو آٹا ہوتا ہے وہ صحیح بنتا نہیں پکتہ نہیں ہے اس کی روٹی تو اس کے اوپر رکھ دیا فریزر میں ڈی فریزر اس کے اندر رکھ دیا تاکہ جلدی سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں روٹی بنانا شروع کروں گی اور ٹائم ہو گیا ہے دو بج چکے ہیں تو اور یہ کھیل رہی تھی اس کے بعد جب میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے تو اب یہ کھیل لیں گے اس کے بعد میں نے نہلاؤں گی نہلانے کے لیے نے کپنے نکال دی ہے سلا کے باقی کام کروں گی ان کی میں نے ڈریس نکال دی ہیں اور جلدی سے ان کو نہلاؤں گی اور میں خود دیکھیں کہ بھی شرٹ بھی گھوم رہی ہوں مطلب یہ نائٹ میں نے شرٹ پینی ہوتی ہے اس کے بعد میں صبح جا کے تقریباً میرے چینج کرتے 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 کاموں میں لگے رہتے ہیں اس کے بعد جا کے چینج کرنے کا مقابلتا ہے اب ان کو میں نہلا دی ہے اور ساتھ ہی میں نے ان کی فیڈر بنا دی ہیں دودھ گرم کر کے یہ دوپہر میں لازمی لیتی ہیں رات کو بھی لیتی ہیں سوتے ہوئے مطلب لازمی لیتی ہیں تو اس کے بعد ان کو دھوں گی اور سو جائیں گی اور اس کے بعد میں پھر جب جیس طرف کہ انہوں نے اٹھنا ہے اور مقی میں کام کر چکی ہوں گی اب یہ جید ہے میں نے ووش کر لیا میں آلو بھی اسی شیپ میں میں نے کٹنگ کرنی جیسے یہ فرائز کٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں نے توا بھی چڑھا دیا روٹیاں بنانی ہے روٹیاں بھی بنا لوں گی اور ساتھ میں سبزی بھی پکا لوں گی اس کے بعد جب فائنل اکھ دکھاتی ہوں جی یہ لیکھیں یہ جب ریڈی ہے بن کے ریڈی ہو گی تھی اور دو میں نے روٹیاں باقی رکھ لی ہیں باقی ہم نے کھا لی ہوئی تھی اور یہ دو روٹیاں میں اپنی ساس وغیرہ دینے کے لیے جا رہی ہوں اوپر والے پوشن میں تو یہ ان کو جلدی سے دیکھ کی آتی ہوں اور جو ناند وغیرہ وہ اوپر رہتے ہیں تو ان کے لیے میں روٹی لے کے آ رہی ہوں وہ نماز پڑھ رہی تھی تو ان کا روٹی دے کے جلدی سے میں نیچے ہوں گی اور باقی جو کام کرنے میں کروں گی اور میں نے کپڑے دیکھیں چینج نہیں کیے سب سے پہلے میں شاور لوں گے اس کے بعد شاور لینے کے بعد نماز وغیرہ مطلب کپڑے چینج کر کے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گے اور موسم ایسا ہوا تھا کہ بارش آئے نہیں اور جی بارش آگئے یہ بارش اتنی تیز سی اتنی تیز سی نہ بس اللہ تعالی رحم کرے ہم پہ ہمارے جو گناہوں کی سزا ہے شاید وہ ہی ہمیں مل رہی ہے ہم بھی بہت گناہ کار اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے تو جی اور جہاں پہ بہت زیادہ سلاب آیا ہوئے اللہ تعالی ان کی مدد کرے اور رحم کرے رحم کرے آمین سو آمین تو جی اس کے بعد یہ دیکھیں اتنی تیز بارش تھی اتنی تیز بارش تھی اور اس کے بعد جی پھر میں نہا کے فریش ہو گئی تھی اب ہورین اور نمل کا نمل تو ساتھ جاتی ہے اسے ٹیک کیر کرنے کے لیے تو ہورین ٹوشن جانے کے لیے ریڈی ہو گئی تھی اسے میں ریڈی کر دیا تھا اٹھنے کے بعد میں میں نے تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تھا اٹھ کے تھوڑا سا نقرے کرتی زیادہ کھانا نہیں کھاتی ہے جتنا بھی کھاتیوں سے کھلا کے لازمی پیشتی ہوں اور جی اس کو دادوں سے چھوڑنے کے لیے جا رہی ہیں دادوں سے چھوڑ کے آئیں گی تو باقی یہ چیزیں جی لے کے آئیں تھے دادوں کے لیے یہ جو پاپکن ہیں پاپکن اور ساتھ یہ جو کولرنگ ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے میں ان کو بالکل پی نہیں دیتی ہے ان کو تو میں دیتی نہیں کیونکہ گلے خراب ان کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ پاپکن مجھے یہ بٹر والا فلیور اور دونوں فلیور بہت پسند ہے لیکن ہورین کو یہ بٹر والا پسند ہے یہ جی دیکھیں میڈسن ابھی تک میڈسن میرے ہزبن لے رہے ہیں اور اللہ اللہ انہیں زندگی دے صحیح دے اور باپ جو ہوتا ہے نا گھر کا سر براہ ہوتا ہے اور جو میرے فادر ہیں ان کی دیت ہو چکی ہے مجھے پتا ہے باپ کی کیا قدر ہوتی ہے تو جی بلوک کو کرتے ہیں انڈرو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ بائے بائے